بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا کلاس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سویٹی سمجھاؤں گی ٹھیک ہے سویٹی ایکسپلین کروں گی تو ایک ایک کوسٹن میں آپ کو کرواؤں گی غور سے دیکھیں تاکہ پھر جب آپ کوسٹن کریں تو آپ کو ایزی ہو ٹھیک ہے تاکہ پھر آپ کو آ سکیں اردو جماعت اول ٹھیک ہے نام نام کے سامنے آپ کو اس طرح کی جگہ دی گئی ہے یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کا نام ہوگا یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے سیکشن سیکشن اگر گلز ہیں تو ایس لکھیں گے اگر بوائز ہیں تو اگر ایم سیکشن میں ہے تو ایم پی میں ہے تو پی ٹھیک ہے سوال نمبر ایک ہے نظم حمد کی پڑھائی کریں اور مندرجزیل مصرے مکمل کریں ٹھیک ہے نظم حمد کی پڑھائی کرنی ہے آپ نے پھر جب آپ نظم حمد کی پڑھائی کر لیں تو یہاں پر آپ کو ایک خالی جگہ دھی گئی ہے تو ایک خالی جگہ آپ نے حمد ہی سے اس کو مکمل کرنا ہیں ٹھیک ہے نمبر ایک کیا ہے سب کو بنایا میرے خدا نے سب کو بنایا میرے خدا نے نمبر دو کیا ہے پیڑ اور پودے شاخ اور پتے ڈیش میں کیا آئے گا پیڑ اور پودے شاخ اور پتے نمبر تین کیا ہے چھیل اور چھڑیاں سارے دیش میں کیا آئے گا پرندے چھیل اور چھڑیاں سارے پرندے نمبر فورٹ کیا ہے کووے کا بھوتر رنگدار توتے دیش میں کیا آئے گا توتے نمبر پانچ سہرہ سمندر دیش ٹیلے سہرہ سمندر میدان ٹیلے ٹھیک ہے سمجھا گی سوال نمبر ایک کی ساباش اب سوال نمبر دو کی طرف آ جائیں سوال نمبر دو ہے توڑ کے جوڑ لکھیں نمبر فرسٹ کیا ہے جوڑ توڑ نمبر فرسٹ پھل نمبر سیکنڈ شاہ نمبر تر چاند نمبر فورٹ آم نمبر فف تارہ جوڑ دیئے گئے ہیں توڑ آپ نے لکھنے ہیں توڑ جانتے ہیں نہ کسے کہتے ہیں الگ الگ کر کے آپ نے لکھنے ہیں ٹھیک ہے جوڑ توڑ سمجھا گئی اچھا اب پیچ ٹرن کریں ٹھیک ہے سوال صفحہ نمبر دو نکال لیں صفحہ نمبر دو پر سوال نمبر تین کی طرف آ جائیں ٹھیک ہے سوال نمبر تین کیا ہے الفاظ کے جملے بنائیں ٹھیک ہے الفاظ کے جملے بنائیں الفاظ دیئے گئے ہیں آپ نے جملے بنانے ہیں ٹھیک ہے اپنی مرضی سے آپ جملے اچھے طریقے سے آسان آسان بنا سکتے ہیں نمبر فرس کیا ہے خدا ہم سب کو خدا نے پیدا کیا نمبر سیکنڈ خوبصورت میری امی بہت خوبصورت ہے نمبر تین پودے ہمارے گھر میں پودے ہیں نمبر فورت مجھے پرندہ پسند ہے نمبر ففت دریا میں نے دریا کی سیر کی میں نے دریا کی سیر کی سمجھا رہی ہے تو اس طرح ایزی ایزی جملے بنائیں خود سے اپنی مرضی سے اچھا سوال نمبر چار کی طرف دیکھیں واحد کے جمالک ہیں واحد کے جمالک کے واحد جمع واحد دیئے گئے ہیں جمع اپنے اس کے لکھنے ہیں واحد جانتے ہیں ایک چیز جب ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے واحد ایک سے جب دو جاتی ہیں دو تین چارس تر ہو جاتی ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں جمع نمبر فرس کیا ہے پانکا اس کی جمعہ کیا ہوگی پانکے نمبر سیکنڈ کیا ہے بچہ اس کی جمعہ کیا ہوگی بچے نمبر تھرڈ کیا ہے پتہ اس کی جمعہ کیا ہوگی پتے نمبر فورت کمرا جمعہ کیا ہوگی کمرے کمرے نمبر فورت کیا ہے پودا جمعہ کیا ہوگی پودے پودا پودے سمجھ آگئی شابش اب سوال نمبر پانچ کی طرف آجائیں مذکر کے موننس لکھیں مذکر کے موننس لکھیں مذکر جانتے ہیں کس کے لئے استعمالتے ہیں مذکر لڑکے کے لئے موننس لڑکی کے لئے نمبر فورت کیا ہے مور موننس کا کیا ہوگا مور 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 مورنی لڑکا لڑکی لڑکا لڑکی نمبر تھرڈ نانا موننس کیا ہوگا نانی نانا نانی نمبر فورت بندر اس کی موننس کیا ہوگی بندریہ بندر بندریہ چھیک ہے بندریہ نمبر فیفت دادا موننس دادی دادا دادی مور موننی لڑکا لڑکی نانا نانی دیکھیں ایک دو تین چار پانچ ان پانچوں لائنز میں یہی لکھنا ہے لکھائی ہے نا علم حاصل کرو یہی نیچے تک رائٹنگ لکھائی دی گئی ہے تو آپ اچھے طریقے سے اس کو لکھنا ہے نیچے تک یہاں تک سمجھا رہی ہے ایک لائن میں اس طرح علم حاصل کرو علم حاصل کرو علم حاصل کرو اس طرح اچھا اس کے بات ہے پھر سوال نمبر سات بے سے شروع ہونے والے پانچ چیزوں کے نام لکھیں یہاں پر بے سے شروع ہونے والے پانچ چیزوں کے نام آپ نے لکھنے ہیں جو لفظ بے سے شروع ہوتا ہے اس طرح کہ آپ نے پانچ نام لکھنے ہیں بے سے سمجھا رہی ہے ٹھیک سمجھا گئے سویٹی کی اور سویٹی آپ نے گندہ نہیں کرنا سمجھا رہی ہے پھر جب سکول انشاءاللہ پھر آپ آوگے تو آپ سب سے پھر میں سویٹی لوں گی ٹھیک ہے آپ سب سے تو اپنے اچھی طریقے سے سویٹی کو نیتلی ٹرائٹنگ میں کرنا ہے اور گندہ نہیں